عادل خان صاحب نے اس لئے رکھایا کہ سب سے پاڑھی ملک جاتے ہیں لیکن عادل خان صاحب نے بہتا ہے کہ میں کوئی دوکٹی گا ہوں گا مدیدہ یہ ہوں گا کہ موت کے بھون میں جاتے گیا عادل خان صاحب اور آپ کی حالے ذکر کی قرآن سے عادل خان صاحب کیا انہاں بھائی نے بتایا آپ نے بتایا آپ نے سکتی ہرکنہ پاڑھی جاتا ہے کہ کیا سکتایا میرا درد نہیں ہے یہ کروڑوں کمزور لوگوں کا درد ہے کمزور یعنی مسلمان سیدھی سی ڈیفنیشن ہو چکی ہے اب تو ہمارا کون ہے ہم کس سے کہیں ہم ووٹ دیں ہم دری بچھائیں ہم جیلوں میں جائیں ہم سزا پائیں آپ نیتر فرقش بن جائیں ہم نے تو آپ کو چار بار مکہ منتری بنایا آپ کو اور آپ کے پیتہ جیگوں میں علاقے میں بار بار کہتا ہوں لیکن آپ تو عادل خان صاحب کو نیتر فرقش بھی منا سکیں یہ درد بائی کیا ہے بار بار آپ نے اپنی اس لئے کہا ہے کہ اب بن جائے گا ہر جگہ اب بن جائے گا بھائی عبدالی دری بچھائے گا عبدالی جائے گا عبدالی ووٹ دے گا عبدال یعنی میں عبدال یعنی آپ عبدال یہ عبدال کمزور لو عبدال یعنی مسلمان اب تو کمزور کی ڈیفنیشن ہی مسلمان ہے اچھا نیتہ پتی کوئی آزم خان بنی بنایا اس سے تو ناراض نہیں ہے بلکل ناراض ہیں بلکل ناراض ہیں ناراض کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے تو آپ کو چار بار مکہ منتری بنایا سماج باتی بنایا محمد آزم خان صاحب نے فاؤنڈر ممبر ہے آزم خان صاحب سماج باتی پارٹی کے ایک سو گیارہ سلٹے سماج باتی پارٹی کے آ جائیں ہوا کے لئے شاید ہے وہ جی محمد آزم خان صاحب کے وجہ سے آئی ہیں آپ اتنا بھی عدل بھی نہیں کر سکتے کہ نیتہ بیش بناتے ہیں ساری زودائیں آپ پائیں گے اور ہم جیلوں میں رہیں گے ہم بارباد ہو جائیں گے ہمارا گھر ٹوٹے گا ہم زخمی ہو جائیں گے ہم مارتی یہ جائیں گے ہم دیں اور چوڑ بھی ہم کھائیں اچھا اس بار چناؤں میں دیکھا گیا کہ عبداللہ آزم اور جو بڑش نیتہ تھے اکھلی شاہد ہوں وہ کنارہ کر رہا ہے اسے اکمتہ پورے چناؤں میں بہار بھی پرچان نہیں کر رہا ہے وہ ہی تو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ ہی تو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا نام دینے سے پریس کرتے ہیں اب تو ہمارا نام نہیں لیتے ہیں اگر بھائی ابھی تو ویدھان سبا میں اخلی یادہو جی کی شاہد پہلی تقریر ہوئی یہ کئی ویدھائے کو ذکر کیا وہ جو ویدھان سبا تیج بنے ستیج بہانہ جی آنٹ بر کے امیلے ہیں ان کا بھی ذکر کیا خر کرنا چاہیے تھا لیکن آزم خان صاحب تو دس بر کے امیلے ہیں دس بر کے ویدھائے ہیں ان کا ذکر نہیں کر سکتے تھے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے نتہ آزم خان صاحب جیل میں بنے جبکہ سمالبازی پارٹی بنانے والوں میں سے صرف دو لوگ جیوی تھے ایک ملائم صاحب یادہو جی ایک آزم خان صاحب اللہ آزم خان صاحب کے لمبی عمر کر ان کو ہمارے بھی عمر لگ جائے ایک آخری میرا سوال ہے آپ سے یہ بتائیے اتنا لمبا وقت ہوگی آزم خان صاحب کو جیل میں ابھی تو کوئی اتنا بڑا نیتہ جو ہے آج تک جیل میں نہیں رہا اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہی تو درد ہے بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ سے اپنے دعا کر رہے ہیں ہم کس سے کہیں ہمارا دو صرف اللہ ہے اپنے اللہ سے یقین ہے کہ شاء اللہ آزم خان صاحب باہر آئیں گے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یہی تو درد ہے ظاہر سی بات ہے اور تو کوئی جل میں جاگا نہیں ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیز ملائم صاحب جیل کے ساتھ ہوتا سمالبازی پارٹی سڑکو پر ہوتا ایک ظلمی بیان دولن نہیں ہوں آزم خان صاحب کے لئے تھا آزم خان صاحب کے یہی سلوک رہا تھا آزم خان صاحب نے تو کھاتا گنو جب اکلے جادہ جی پہلی بار چنانو لڑے تھے ٹی پی کو سلطان منا دو رفیق الملک کے خطاب ان کے پتا جی کو آزم خان صاحب نے دیا تھا اور شفیق الملک کے خطاب اکلے جی کو آزم خان صاحب نے دیا تھا موسیقی